دوستو یہ اس کہانی کا آخری اپیسوڈ ہے ابھی کے لیے ہم نے دو سیزن ایکسپلین کیے اس سیریز کا سال میں بس ایک ہی سیزن ریلیز ہوتا ہے جس میں ٹین اپیسوڈز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے ٹوٹل آٹھ سیزن ہوں گے مطلب کہ چالیس اپیسوڈز اور بھی آئیں گے مگر ابھی وہ ریلیز نہیں ہوئے ہاں اگر گیلڈ آرنک کی طرح ہم بھی زندہ رہے تو ہم اس کہانی کا آنت ضرور دیکھ پائیں گے مزاق اپنی جگہ دوستو مگر فاؤنڈیشن ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے یہ بھی اس گھنٹوں کی کہانی ہم نے ساتھ آٹھ گھنٹوں میں ایکسپلین کی اور کوشش کی کہ کافی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھائیں پر اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو یہ ضرور دیکھنا ایپل ٹی بی پلس پر یہ آپ کو مل جائے گی اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارا کام آپ کو پسند آیا ہوگا چلی ابھی کے لیے اس کہانی کا آنت کرتے ہیں ہمیشہ کی درہا شروعات گیل ڈوڑنک کی آواز سے ہوتی ہے گیل کہتی ہے کہ میں بچپن میں اپنی ماں سے بہت سارے سوال کرتی تھی میں پوچھتی تھی کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری ارجہ کہاں جاتی ہے اور برمہان کا کیا کیا کبھی برمہان کا بھی آنت ہوگا اور یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا تھا ایسا ممکن کیسے ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور اب بہت کچھ ہے پھر ہم ہیری سیلڈن اور گیل کو دیکھتے ہیں پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ صحیح موقع پہ ہیری نے سیلور اور گیل کو بچا لیا تھا جب تیلم انہیں مارنے والی تھی ہیری آیا اور اس نے تیلم کا سر کچل دیا مگر ہم نے یہ بھی تو دیکھا تھا کہ ہیری کی تو موت ہو چکی تھی سیلور اور ہیری سے پوچھتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری لاش دیکھی تھی تم بے جان پڑے تھے تم زندہ کیسے ہو ہیری کہتا ہے کہ تم نے وہاں صرف ایک لاش دیکھی تھی سیلور لیکن وہ لاش میری نہیں تھی تب گیل بتاتی ہے کہ جب ہیری پانی میں ڈھوب رہا تھا تب میں اس کی موت کو محسوس کر پا رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری سانسے بند ہو رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں ہیری تک پہنچنے میں بہت دیر ہو جاتی اس لیے میں نے اپنی شکتیوں کا استعمال کیا جیسے تیلم نے مجھے سکھایا تھا دراصل گیل نے وہاں کڑے گارڈ کو اپنے وش میں کر لیا تھا جس نے ہیری کو آزاد کیا آزاد ہوتے ہی ہیری نے اس گارڈ کو جان سے مار دیا اور اپنی جگہ اس کی لاش کو باندھا گیل نے ایک ایسا مایا جال بنایا جس سے سب کو یہاں تک کے سیلور کو بھی ایسا ہی لگا کہ وہ لاش ہیری کی تھی گیل کہتی ہے کہ یہ آسان نہیں تھا ہیری کو وہاں سے نکالنا اور اس بات کو تیلم سے چھپانا میری ایک چھوٹی سی غلطی سے وہ میرا دماغ پڑھ سکتی تھی میرا اور ہیری کا دماغ جڑا ہوا تھا ہم نے احساس کا ایک پل بنایا میں اسے راستہ دکھاتی تھی اور ہیری کو یہاں سے دھور لے گئی تاکہ تیلم اس تک نہ پہنچ پائے یہ سب بہت مشکل تھا اور اسی لیے میں نے تم سے بھی اس بات کو چھپائے رکھا سیلور کہتی ہے کہ تب ہی تمہارا بڑھتا وہ بہت عجیب ساتھا مگر میں جانتی تھی کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے ہیری کہتا ہے کہ اگر تم نے باقنی کی کوشش نہ کی ہوتی سیلور تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتے تم نے ہمیں بچایا تب ہی شپ میں علام بجنے لگا کہ کوئی انجان جیونی سور آ رہا ہے یہ لوگ باہر دیکھتے ہیں تو اگنس گرہ کے لوگ آ رہے تھے وہ سب ہی جو تیلم کیلئے کام کرتے تھے انہیں تو لگا کہ شاید وہ ان پر حملہ کریں گے مگر جسایا کہتا ہے کہ تم باہر آ سکتے ہو تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیری کہتا ہے کہ ہم تمہاری بات پر یقین کیوں کرے تب ایک لڑکی کہتی ہے کہ تم سمجھے نہیں تیلم مر چکی ہے اس نے ہمارے دماغ کو جکڑ کے رکھا تھا ہم خود سے کچھ بھی سوچ نہیں پاتے تھے لیکن تم نے ہمیں آزاد کیا اب ہماری سوچ ہماری اپنی ہیں ہم تو اس کے غلام تھے ہیری گیل کی اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا پیسلا کرے گیل اشارہ کرتی ہے کہ دربازہ کول دو باہر آتے ہی وہ سارے لوگ ان کے سامنے جھگ جاتے ہیں دوستو اگنس پر اب سب سے آخر میں آئیں گے کہ گیل سیلور اور ہیری سیلڈن کا کیا ہوتا ہے اب باقی کی کہانی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو جاتے ہیں ٹرینٹور پر ہم نے دیکھا کہ رو اور ڈس کو ایک رہسے میں تیخانہ ملا اور تیخانے میں چھپا تھا ڈیمرزل کا اصلی راز اس کا اوریجن جو اب ہم جان گئے کہ کلیون نے ہی ڈیمرزل کو ڈھونڈا تھا اسے آزاد کیا تھا اور ری پروگرام کیا ویسے تو ڈیمرزل ٹرمنس پر گئی تھی مگر اسے پتا چل چکا تھا کہ کوئی اس کے سیکرٹ چیمبر میں آ چکا ہے ڈس کو رو وہاں قیت تھے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر یہ آسان نہیں تھا اور تب ہی ڈیمرزل وہاں پہن جاتی ہے ڈس کے حیرانی سے پوچھتا ہے کہ ڈیمرزل تمہیں تو ٹرمنس پر ہونا چاہیے آخر تم یہاں کیسے تو وہ سچ بتا دیتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہاں کوئی آیا ہے تم دونوں پہلے انسان ہو جنہوں نے پچھلے چھے سو سالوں میں پہلی بار اس تہخانے میں قدم رکھا ہے کلیون نے تمہیں میری کہانی بتا دی ہوگی اور اب تم سب کچھ جانتے ہو اس پر ڈس پوچھتا ہے کہ وہ تم ہی تھی جو ہمیں کٹ پتلیوں کی طرح نچاتی تھی ہمیں سنگاسن پر بٹا کر تم ناٹک کرتی رہی ڈیمرزل کہتی ہے کہ کلیون نے مجھے پورا کیا لیکن سب بیسا نہیں تھا جیسے میں چاہتی تھی میں تو خود ایک کٹ پتلی ہوں کم از کم تمہارے پاس اپنی ایک سوچ تو ہے میرے پاس تو وہ بھی نہیں جب کبھی میں ان باؤناوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے من میں صرف کلیون کا خیال آتا ہے مجھے ان کا بچپن یاد آتا ہے جب میں اس سے پہلی بار ملی تھی وہ نہ ڈان تھا نہ ڈھی تھا نہ ہی ڈسک وہ دن کا ایک پورا پہلو تھا جیسے سورج کا ایک پورا چکر کلیون کیلئے میں وہ راز تھی جسے سلجانی کیلئے وہ اپنا سب کچھ قربان کر بیٹا اس نے مجھے بچایا اور میں اس سے پیار کر دی تھی جب ڈیمرزل یہ سب بتا رہی ہوتی ہے تو ایک لمحے کیلئے بھی ایسا نہیں لگا جیسے ڈیمرزل کوئی روبوٹ ہو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سچ مچ کی انسان ہو اس کے اندر بھی جذبات ہو اور ہم اس کی آنکوں میں آنسو بھی دیکھ پاتے ہیں ڈیمرزل کہتی ہے کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کلیون کیلئے میری یہ باونائے میرے پروگرام کا حصہ ہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر یہ میرے پروگرام کا حصہ نہ ہوتی تو کیا میں کچھ محسوس بھی کرتی کیا میں تب بھی ان سے پیار کرتی لیکن مجھے چاہ کر بھی اس کا جواب نہیں مل سکتا اور اس بات کیلئے میں ان سے نفرت کرتی ہوں روح کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے دو جب ڈے کی شادی سرت سے ہو جائے گی اور کلیون کا یہ ونش ختم ہوگا تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گی پھر جنیٹک ڈائنیسٹی کی رکشہ کرنے کی دے سکتی اور اس کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں مجھے کلیون نے ایسے ہی ری پروگرام کیا ہے ڈسک کہتا ہے کہ ہم تمہارے پروگرام کو بدل دیں گے جس پر ڈیمرزل سمجھاتی ہے کہ اگر تم نے کوشش بھی کی تو میں سب کو مار دوں گی میں اپنے کارڈنگ سے مجبور ہوں تب ڈسک سمجھ جاتا ہے کہ ان ہتھیاروں کو ڈیمرزل نہیں بیچاتا جس نے سامراد ڈے کو مارنی کی کوشش کی تھی ڈیمرزل اسے مروانا نہیں چاہتی تھی بس اسے ڈرانا چاہتی تھی کیونکہ اس کا یہ حملہ ایک بڑے پلین کا حصہ تھا تھا کہ وہ اس کا الزام سرت کو دے اور یہ منگنی ٹوٹ جائے ڈیمرزل کبھی جنیٹک ڈائنیسٹی کو ختم ہونے ہی نہیں دے گی مگر چونکہ ڈیمرزل کوئی انسان نہیں ہے اس لئے وہ انسانوں کی طرح چوٹی سوچ نہیں رکھتی روح کہتی ہے کہ پھر ہماری نیادوں کو مٹھا دو ڈیمرزل کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے گرہ پر یادوں کو واپس لایا جاتا ہے اس لئے میں یہ بھی نہیں کر سکتی تب روح باگنی کی کوشش کرتی ہے تو ڈیمرزل اسے پکڑ لیتی ہے ڈرس کہتا ہے کہ کوئی پائدہ نہیں ہماری موت تو تب ہی ہو چکی تھی جب ہم نے یہاں قدم رکھا تھا ڈیمرزل پوچھتی ہے کہ کیا ڈان کو اس بارے میں کچھ پتا ہے تو ڈرس کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تم چاہو تو اس کی یادوں کی جانچ کروالو ڈیمرزل کہتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں ڈان کا تمہارے ساتھ یادوں کی جان بین کرنا اور اس کا چھپ چھپ کر سیرت سے ملنا سیرت کو بیس کا انجام بگتنا پڑے گا میں نے اس پر الزام لگانی کی پوری تیاری کر لی ہے وہاں باہر محل کے باغیچے میں دکھایا جاتا ہے کہ سامرات کے سینک سیرت کو حراست میں لے لیتے ہیں سامرات دے پر حملہ کرنے کے الزام میں جو اس نے نہیں کیا تھا یہ سارا پلینڈ ڈیمرزل کا تھا آخری سمعے میں ڈسک ڈیمرزل کے قریب آتا ہے اس کے چہرے کو چوتا ہے گلے سے لگاتا ہے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ڈیمرزل میں نے تمہیں محب کیا ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں تھا ہم بے وقوب تھے جو یہ سوچتے تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے ڈیمرزل کا بھی باؤک لگ رہی تھی وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ہر لمحہ یاد ہے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب تم ایک سال کے تھے تم نے پہلی بار سورج کو دیکھا تم نے اپنی چھوٹی انگلی سے آسمان کی اور اشارہ کیا تم خوش تھے تم وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے جیسے تم نے کچھ پا لیا ہو اور تمہیں اس بات پر گھر بدا رس کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ تم سے پیار کیا ہے اس لیے اور آج بھی کرتا ہوں اس کے بعد ڈیمرزل ان دونوں کو مار کر اس کمرے سے باہر آ جاتی ہے وہی دوسری طرف سامرات دے ٹرمنس کی تباہی دے کر اپنی جیت کی خوشی منا رہا تھا وہ کانسٹنٹ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اور کتنے گرہوں کو تم لوگ اپنے ساتھ ملا چکے ہو ابھی ابھی ٹرمنس نشت ہوا اس لیے کانسٹنٹ بہت دکی تھی وہ آگے آتی ہے جواب دیتی ہے کہ ساتھ گرہ سامرات پوچھتا ہے کہ مجھے ان کے نام بتاؤ کانسٹنٹ جواب دیتی ہے کہ آپ تو پہلے سے ہی نام جانتے ہیں تو سامرات کہتا ہے کہ میں تمہارے مو سے سننا چاہتا ہوں کانسٹنٹ ان سات گرہوں کے نام لے دی ہیں جس میں تیس پیس انیکریانز اور سیوانہ بھی شاملتے سامرات دے جنرل ریوز کو آدیش دیتے ہیں کہ جہازی بیڑے کو سیوانہ پر جم کروا یہ بناش وہاں سے شروع ہوگا اور غدار اپنے انجام کو پہنچیں گے ریوز کہتا ہے کہ فاؤنڈیشن تباہ ہو چکا ہے اور میں نے ٹرمنس کو آپ کے کہنے پر اس لیے برباد کیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آپ کا بدلہ یہیں ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے یہ سب نہ روکا تو یہ سامرات جے کی تباہی ہوگی اس پر سامرات دے ریوز کو تپڑ مار کر کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے آدیش کو ٹکرانے والے میں تم سے تمہارے عادی کار چھینٹا ہوں پھر وہ سپیسر کو آدیش دیتا ہے کہ جم کی تیاری کرو اس پر سپیسر کہتی ہے کہ جیسے آپ کا حکم سامرات وہ جم کی پرکڑیا کو شروع کرتے ہیں مگر تب ہی وہاں موجود وہ سب ہی امپیریل شپ ایک ایک کر کے نشت ہونے لگے سامرات دے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس پیسر جباب دیتی ہے کہ ہر شپ جو جم کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے ایک بار سپیس پولڈ ہو جائے تو وہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے ہر شپ اب اس سے تباہ ہو جائے گا سامرات غصے میں کہتا ہے کہ یہ سب ابھی روکو اور سرکشت جم کی پرکڑیا شروع کرو سپیسر جواب دیتی ہے کہ اب ہم اسے نہیں روک سکتے تو سامرات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہاں سے سرکشت نکالو سپیسر بتاتی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے سسٹم اس کی اجازت نہیں دے گا ایک ایک کر کے یہ سبھی جہاز نشت ہو جائیں گے سامرات دے کہتا ہے کہ یہ آتمہ تیاں ہیں ان جہازوں میں تمہارے سپیسرز ہیں وہ بھی مارے جائیں گے تو وہ سپیسر جواب دیتی ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی قیمت ہے میرے لوگوں کی آزادی کی اور تب ہم جان پاتے ہیں کہ دراصل ہوبر میلو جب سپیسر کی مکیہ کے پاس گیا تھا اصل میں وہ اس سے سودا کر چکی تھی بس سامرات دے کو دوکہ دینے کیلئے انہوں نے یہ چال چلی کانسٹنٹ سمجھ جاتی ہے ہوبر کے ہاتھ پر جو ڈیوائز تھی جمب کا یہ سیکوئنس اسی میں تھا کانسٹنٹ کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا ہوبر میلو کہتا ہے کہ ہیری نے مجھے ایک فل پروپ پلین کے ساتھ بیجا تھا وہ سامرات سے کہتا ہے کہ تمہیں لگا کہ تم نے ہمیں ہرا دیا مگر اصل میں کلوار تمہارے ساتھ ہوا ہے ہوبر اپنے ہاتھ کا نشان دکھا کر کہتا ہے کہ جمب سیکوئنس اسی سے ایکٹیویٹ ہونا تھا مگر اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے ایک سپیسر اور امپیریل شپ کا بریج چاہیے تھا اس لیے میں نے وہ ناٹک کیا اور تم خود مجھے یہاں لے آئے ہم نے وہ ناٹک کیا تاکہ میں تمہارے کسی جرم شپ تک پہنچ سکو آپ کو یاد تو ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں ریوس نے ہوبر کے ہاتھ پر اس نشان کو دیکھا تھا ہوبر کہتا ہے کہ ریوس کو اس بات کی بنک لگ چکی تھی مگر تم نے کبھی اس کی بات سنی ہی نہیں تم ہی ہمارا اصلی چارہ تھے تم ہیڑی کا چارہ بنے ہیڑی یہ چاہتا تھا کہ تم اپنے سبی جہازوں کی ٹھولی لے کر ٹرمیاس پر حملہ کرنے آ اور تم نے ویسے ہی کیا تمہارا نمان لگانا بہت آسان ہے تم ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو یہ سن کر سامرارڈے کو غصہ آتا ہے وہ ہوبر میلو کو پیٹنے لگا سامرارڈ کی بھی اچھی دلائی ہوتی ہے وہ اپنے سینکوں سے کہتا ہے کہ میں اپنی جنگ اکیلے لڑنا چاہتا ہوں اس بیچ ریوس بھی اس لڑائی میں کود جاتا ہے اور کافی دیر تک ان دونوں میں بھی گمبیر ہاتھا پائی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو کافی زخمی کرتے ہیں تب سامرارڈے جہاز کا دربازہ کول کر بیل ریوس کو باہر پینگ دیتا ہے انترکش میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک روشنی چمکتی ہے اور ریوس کی جگہ سامرارڈے ٹرمنس پر گرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت ہو گئی کانسٹنٹ پوچھتی ہے کہ تم نے یہ سب کیسے کیا تبریوس اسے ہابر میلو کی کاسٹلنگ ڈیوائز دکھا کر کہتا ہے کہ اس کی مدد سے دراصل اس ڈیوائز کی مدد سے دو شریروں کی جگہ کو آپس میں بدلا جا سکتا ہے اگر آپ کو یاد ہوں تو پچھلی کہانی میں اس ڈیوائز کی مدد سے ہابر نے چھوڑی کرنی کی کوشش کی تھی کوریل گرے پر مگر اب شپ پر علام بجنے لگے خبر ملتی ہے کہ کچھ ہی سمیہ میں ان کا شپ بھی نشت ہونے والا ہے سامرارڈ کے گارڈز ہڈیوائز پر بندوق تانتے ہیں تو ہڈیوائز کہتا ہے کہ تم چاہو تو مجھے مار دو کیونکہ مرنا تو آج سب نہیں ہے بہتر ہے اس آخری سمیہ میں تم اپنے اپنے عیشور کو یاد کر لو یہ سن کر گارڈز ہڈیوائز کو چھوڑ دیتے ہیں ہوبر کہتا ہے کہ تمہارے لوگوں کے لیے میں ماں بھی چاہتا ہوں لیکن سیلڈن نے مجھے یہ سب راز رکھنے کو کہا تھا اس پر بیل ریوز کہتا ہے کہ میرے لوگ بلیدان دینا جانتے ہیں اور ویسے بھی ہمارے لاکھ لوگوں کے بلیدان سے اربو لوگوں کی جان بچ جائی گی پھر ریوز کہتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایک پاورڈ بچا ہے جس سے تم میں سے کسی ایک کی جان بچ سکتی ہے کیونکہ اس میں صرف ایک دن کی ہی آکسیجن ہے ہوبر کانسٹنٹ کو کرائیوپورڈ میں جانے کو کہتا ہے کانسٹنٹ اس کی لیے منع کرتی ہے مگر ہوبر اسے منع لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں میں بشواس کو زندہ رکھنا جانتی ہو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ اندکار کا یہ سمیں کم ہو جائے مگر یہ دارمک باتیں میرے سمجھ سے باہر تھی کانسٹنٹ کہتی ہے کہ نہیں تم ایک ہیرو ہو لوگ تمہیں یاد رکھیں گے میرے ساتھ چلو ہوبر میں لوگ کہتا ہے کہ میرا یوگدان یہی تک تھا مگر تم میری اس آشا کو زندہ رکھو گی کانسٹنٹ بہت روتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہیں اور کانسٹنٹ اس کی بات مان کر کرائیوپورڈ میں بیٹھ جاتی ہے جادے جادے کانسٹنٹ کہتی ہے کہ تمہیں میرا اصلی نام نہیں پتا نا تو ہوبر جواب دیتا ہے کہ نہیں کانسٹنٹ کہتی ہے کہ میرا نام امید ہے ہوبر پوچھتا ہے کہ سچ میں کانسٹنٹ کہتی ہے کہ نہیں اس کے بعد وہ پوڈ میں نکل جاتی ہے اب رہ گئے بیل ریوس اور ہوبر میلو ہوبر میلو ریوس سے کہتا ہے کہ ایک آخری جام ہو جائے ہوبر اپنی خاص شراب کی بوتل نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پچھلے پندرہ سالوں سے اسے کسی خاص موقع کیلئے بچا کے رکھا تھا شاید اب وہ سمیں آ گیا ہے ریوس کہتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے جب میں قید میں تھا ایک گرہ پر تو مجھے لگا تھا کہ میری موت اسی گرہ پر ہو جائے گی مگر اپنے ہی جہاز پر موت کو گلے لگانے میں مجھے گرب محسوس ہوتا ہے ویسے بھی میں نے سامرات سے اپنا بدلہ تو لے لیا اس منحوس کو ائر لاک سے باہر پینک دیا ہوبر گیلون کی موت کیلئے دکھ ظاہر کرتا ہے تو ریوس کہتا ہے کہ ہم دونوں جانتے تھے کہ سامرات ہمیں کبھی ایک ساتھ رہنے نہیں دے گا اور مجھے گرب ہے ایسی موت پر پھر یہ دونوں شراب پیتے ہیں لیکن وہ بہت کڑوی تھی تو ریوس ہنسکر کہتا ہے کہ تم نے اب تک اسے سنبھال کے رکھا تھا یہ تو کافی گھڑیاں ہیں بیل ریوس پوچھتا ہے کہ اس جانور کا کیا نام تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا تو ہوبر کہتا ہے کہ اس کا نام بیکی تھا تو بیل ریوس مزاق میں کہتا ہے کہ اس کا سواد بیکی کے پیشاب جیسا ہے اصل میں ان باتوں کا اور کوئی مطلب نہیں تھا بس موت قریب تھی ایک دوسرے کو ہمت دے رہے تھے یہ ایک ایک کر کے سب ہی جہاز نشت ہو رہے تھے مرنے سے پہلے بیل ریوس کہتا ہے کہ یہ جام ان کے نام جو لڑے اور لڑنے کی وجہ پوچھی اسی کے ساتھ ایک دماغہ اور وہ سارے امپیریل جہاز نشت ہو گئے ہوبر میل اور بیل ریوس کے ساتھ سامراج جے کا پورا جنگی بیڑا تباہ ہو گیا یہ تباہی دیکھنے لائق تھی سامراج جے کا ایک ایک جم شپ کسی کلونے کی طرح نشت ہو رہا تھا وہی ٹرینٹور پر ڈان سیرت کی گرپتاری دیکھتا ہے وہ ڈیمرزل سے کہتا ہے کہ سیرت کو آزاد کر دو جب تک سامراج جے نہیں آ جاتے یہاں میرا آدیش چلے گا ڈیمرزل کہتی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ سامراج جے پر حملہ کروانے والی سیرت تھی یہ پیصلہ تمہارا نہیں ہے تب ڈان ڈیمرزل کی گردن پر ہرے رنگ کا نشان دیکھتا ہے اور ہرے رنگ کا یہ نشان سامراج جے کی کہانیوں میں ایک سامراج کی غداری کو درشاتا ہے یہ نشان مرنے سے پہلے ڈسک نے ہی بنایا تھا ڈیمرزل کے گردن پر آپ کو یاد ہے نا اس نے ڈیمرزل کے چہرے کو چوا تھا ڈان سمجھ جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ڈیمرزل کا ہی ہاتھ ہے اس لئے وہ اس سمیں کچھ نہیں کہتا لیکن بعد میں وہ گارڈز کو مار کر سرط کو چڑا لیتا ہے سرط کہتی ہے کہ ہم ان سے چھپ نہیں سکتے تو ڈان کہتا ہے کہ اب ہمیں چھپنا نہیں ہے اب یہاں سے نکلنا ہوگا وہی ڈیمرزل کو خبر ملتی ہے کہ ان کے سب ہی جم شپ نشت ہو چکے ہیں اور ڈے کی موت ہو گئی ہے ساتھ ہی وہ دیکھتی ہے کہ سرط اور ڈان پرچا کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ڈے کی موت کے بعد ڈان سرط سے شادی کرنے والا ہے لیکن تب ہی غور کرنے پر ڈیمرزل دیکھتی ہے کہ یہ اصلی ڈان اور سرط نہیں بلکہ ان کے بحروپیہ ہیں ڈیمرزل اصلی ڈان اور سرط کو ڈوننے کے عادیش دیتی ہے مگر تب ہی ڈان خود اس سے سمپر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے دور جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم نے ڈس کو مار دیا ہے ڈیمرزل کہتی ہے کہ تم بچ کے نہیں جا سکتے میں اپنے پروگرام سے بندی ہوں میں تمہیں ڈون کر مار دوں گی تب ہی سرط ڈان کو بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے جس پر ڈان کو خوشی ہوئی ڈیمرزل کہتی ہے کہ تمہارا بچہ چاہ کر بھی ایک شکتشالی راجہ نہیں بن پائے گا وہ کمزور ہوگا جس پر ڈان کہتا ہے کہ میں اسے راجہ نہیں بناوں گا میں بس چاہتا ہوں کہ اسے وہ پیار ملے جو کبھی ہمیں نہیں ملا ڈان ڈیمرزل سے کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی ماں جیسا سمجھا ہے کہ اس کے بغیر بھی تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سن کر ڈیمرزل رونے لگ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان سیرت کے ساتھ ایک جہاز میں ٹرینٹور سے دور نکل جاتا ہے وہی اگنس پر ہیری گیل اور سیل بورٹ تیلم کے لوگوں کے ساتھ تھے تب ہی ہم جوسایا کو دیکھتے ہیں جو کچھ پریشان تھا وہ گیل کو کچھ بتانی کی کوشش کرتا ہے مگر بتا نہیں پاتا اور تب ہی وہ اٹھ کر بندوق اٹھاتا ہے وہ اسے گیل پر تان دیتا ہے یہ دیکھ کر سیل بورٹ اسے روکنے کیلئے چانکو پھینکتی ہے مگر گولی چل چکی تھی جو سیل بورٹ گولے کی جوسایا بھی مرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تیلم نے اس کے دماغ پر قبضہ کیا تھا وہ گیل کو بتانا چاہتا تھا مگر بتا نہیں پایا وہ کہتا ہے کہ تیلم اب بہت کمزور ہو چکی ہے اور میرے ساتھ ہی مرنے والی ہے وہ ڈری ہوئی ہے چھلا رہی ہے مگر مجھے کوئی ڈر نہیں یہ کہہ کر جوسایا کی موت ہو جاتی ہے وہی سیل بورٹ کا بھی بہت خون بہت چکا تھا گیل روتے ہوئے مدد مانگتی ہے تو سیل بورٹ پہلی بار اسے ماں پکارتی ہے سیل بورٹ خوش تھی وہ گیل سے کہتی ہے کہ تم اس کا مطلب سمجھتی ہو اس کا مطلب ہے کہ تم ٹیک تھی ہم بوشے کو بدل سکتے ہیں کیونکہ اس جلک کے مطابق سیل بورٹ کی موت میول کے ہاتھوں ہونے والی تھی ایک سو پچاس سال آگے سیل بورٹ کہتی ہے کہ مجھے بشوان سے کہ تم بہتر آنے والے کل کیلئے لڑو گی اس کے بعد سیل بورٹ ہارڈن کی موت ہو گئی اور پھر ہمیں اس کا انتیم سنسکار دکھایا جاتا ہے جہاں ہیری گیل کو سنبھالتا ہے وہی ہم کانسٹنٹ کے پورٹ کو دیکھتے ہیں جو انترکش میں تیر رہا تھا تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پورٹ ایک وشال والٹ میں پربیش کر رہا ہے کانسٹنٹ حیران تھی جب وہ پورٹ سے باہر آئی تو پولی اس کے پاس آتا ہے جسے دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا پولی ہابر میلو کے بارے میں پوچھتا ہے تو کانسٹنٹ رونے لگ جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ بس آپ ہی زندہ بچ پائے تو پولی کہتا ہے کہ نہیں اور تب ہیری سیلڈن ان کے سامنے آتا ہے اسے دیکھ کر کانسٹنٹ اس کے سامنے جھگ جاتی ہے ہیری کہتا ہے کہ والٹ بہت مہان کام کر سکتا ہے یہ جتنا دیکھتا ہے اس سے کئی زیادہ بڑا ہے ہیری اسے اٹھنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب میرے پلان کا حصہ تھا ترمنس کا بلی دان ہی فاؤنڈیشن کو بچا سکتا تھا اور تب فاؤنڈیشن کے لوگ سامنے آتے ہیں کانسٹنٹ اپنے پتا سے ملتی ہے اور ہم جان پاتے ہیں کہ دراصل ترمنس کے وناش سے پہلے ہی ہیری سبھی لوگوں کو والٹ میں لے آیا تھا جس میں گھیلون بھی شامل تھا یہ والٹ حد سے زیادہ بڑھا تھا ایک گرہ کی طرح اور ترمنس کے سارے لوگ اب اس میں موجود تھے وہی دوسری طرح ہم گھیل کو دیکھتے ہیں جو پرائم ریڈینٹ کو دیکھ رہی تھی تب ہیری اس کے پاس آتا ہے گھیل کہتی ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا سیل وارڈ کی موت سے آنے والے کل میں کچھ بہتری آئی یا نہیں ہیری کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کسی ایک ویقتی کی وجہ سے آنے والے کل میں کوئی بدلاؤ آئے گا گھیل کہتی ہے کہ میرا دماغ یہ سمجھتا ہے مگر میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں سیل وارڈ کی موت کا کوئی تو مطلب ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو میری لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا ہیری سمجھاتا ہے کہ کتنا عجیب ہے نا ہم مانبتہ کو بچانے نکلے ہیں مگر ہم اپنے پیاروں کو ہی بچا نہیں پاتے ایسا ایک بھی دن نہیں گزرا گئے جب میں نے سوچا نہ ہو کہ اگر آج یانہ زندہ ہوتی تو کیا ہوتا ہماری بیٹی کیسی ہوتی کیا وہ دونوں خوش ہوتے اور ہمارا پریبار پورا ہوتا لیکن ہمیں خود کو مضبوط بنانا پڑے گا ان کی زندگی کی ایک قیمت ہے اگر سیل وارڈ کچھ نہ کرتی تو آج ہم زندہ نہ ہوتے اگر یانہ نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا آج وہ یہاں نہیں ہے اس لیے تاکہ ہم آگے بڑھتے رہے گیل پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کیا تمہیں بشواس ہے کہ تمہاری بھوشیوانی سچ ہوگی تو ہیری کہتا ہے کہ ہاں مجھے پورا بشواس ہے وہی ٹرینٹور پر ڈیمرزل تینوں سامرات کے شریر کو آزاد کر دیتی ہے جو پہلے سے ہی بیک اپ کیلئے بنائے گئے تھے ڈیمرزل ان سے ان کا پرچھے لیتی ہے تو تینوں اپنا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سامرات ہیں ڈیمرزل کہتی ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں تو تینوں کہتے ہیں کہ تم ڈیمرزل ہو ڈیمرزل کہتی ہے کہ ہاں بلکت میں ہمیشہ یہاں رہوں گی جیسے میں ہمیشہ سے یہاں تھی وہ کہتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے تینوں کلونز کو ایک ساتھ جگانا پڑا ہو مگر تم سب نراش مت ہونا اس بار میرے پاس کچھ ایسا ہے جو سب کچھ بدل کے رکھ دے گا پھر ڈیمرزل انہیں پرائم ریڈینڈ دکھاتی ہے ڈسک بوجھتا ہے کہ کیا تم اسے سمجھ پا رہی ہو ڈیمرزل تو ڈیمرزل کہتی ہے کہ پوری طرح سے نہیں مگر میں اسے سمجھ لوں گی سین دوبارہ سے اگنس پر آتا ہے گیل پوچھتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے ہیری تو ہیری بتاتا ہے کہ میول کو ہرانے کے لیے ہمیں اس کے سمجھ کا انتظار کرنا ہوگا سین دوبارہ کی موت نے ہمیں ایک بات تو سمجھا دی ہے کہ ہم بوشے کو بدل سکتے ہیں اس لئے ہمیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں نے تمہارے لیے کرائیوپورٹ تیار کیا ہے جس میں تم اگلے ایک سو پچاس سالوں تک سونے والی ہو گیل کہتی ہے کہ میں انٹالکس کا کیا میول کو ہرانے کے لیے ان کو بھی تو تیار کرنا ضروری ہے تو ہیری سمجھاتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا میں انہیں سائیکو ہسٹری سکھاؤں گا اور ان کی شکتیوں کا استعمال کرنا بھی تم چاہو تو ہر سال کسی ایک دن جاک کر تم اپنے لوگوں سے ملنا انہیں پریر نہ ملی گی کیونکہ تم ان کے لیے دیوی سممان ہو گیل کہتی ہے کہ سیل وار کو اسی بات کا تو ڈر تھا کہ کہیں میں لوگوں کے لیے ان کی دیوی نہ بن جاؤں جس پر ہیری کہتا ہے کہ سیل وار صحیح تھی اگر تم اپنے کرتب یا بھول گئی تو تم بھٹک جاؤ گی گیل کہتی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں ہر سال جاک کر یہ ساری تیاریاں دیکھتی رہوں لیکن کیا ہوگا جب ایک دن میں جاگوں گی اور تم مجھے نہ ملو میرے اپنوں میں ایک تم ہی تو بچے ہو تمہیں کو دیا تو میں ہمت ہار جاؤں گی تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا رہی بات میں ٹیلیکس کی تو ابھی ہمیں گہری نین میں جانی کی ضرورت نہیں ہمیں ایک سال تک رکھ کر ان لوگوں کو سب کچھ سکھا دیں گے پھر تمہیں یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں اور ہم دونوں ایک ساتھ گہری نین میں چلے جائیں گے میں نہیں جانتی کہ جب میرا سامنا میول سے ہوگا تو میں کیا کروں گی لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا سامنا دوسرے ہیری سیلڈن سے ہوا تو اس سمیں تمہارا وہاں ہونا بہت ضروری ہے تو معاخری ویکتی ہو جسے میں اپنا پریبار کہہ سکتی ہوں مجھے اپنے پریبار سے دور مت کرو تب ہیری گیل کی بات مان جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ منٹالکس بیگر جہاز سے دو کرائیو پوڈز لاتے ہیں ہیری اور گیل پوڈز کے اندر جاتے ہیں جس میں لیکوڈ برنے لگا ہیری گبرایا ہوا تھا تو گیل اسے وہ بات کہتی ہے جو ریش نے اسے کہی دی گیل کہتی ہے کہ گبراوں نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا بس میرے ساتھ پرائیم نمبرز کی گنتی کرو اور دیرے دیرے یہ دونوں پوڈ میں سو جاتے ہیں جس کے بعد سبھی منٹالکس ان کے سامنے جھکتے ہیں ان کے سمان میں اب ایک سو پچاس سال بعد ہیری سیلڈن اور گیل ڈورنک جاگیں گے تب بہت کچھ بدلہ ہوگا ذرا کلپ نہ کرے اگنس گرہ پر نئے لوگ ہوں گے آکاش گنگا میں بہت کچھ بدلنے والا ہے وہ لوگ جنہیں ابھی تک ہم جانتے تھے وہ سب مر چکے ہوں گے اور شاید ہیری سیلڈن کی بات سچ ہو تب تک آکاش گنگا میں یوت کی شروعات بھی ہو چکی ہوگی کون جانے اپیسوڈ کے سب سے آخری سین میں ہمیں ایک سو باون سال بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں ہم میول کو دیکھتے ہیں وہ کسی سے بات کر رہا تھا کہتا ہے کہ میں نے اسے دوبارہ دیکھا میں نے گھیل کو دیکھا وہ کئی بار میرے سپنوں میں آئی مگر اب وہ یہاں آ چکی ہے میرے سمیں میں مجھے گھیل ڈورنک کو ڈونڈنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈونڈے مجھے اس کا وناش کرنا ہوگا اور یہاں ہم میول کی آنکھوں میں خواب دیکھ سکتے ہیں حالانکہ پچھلے اپیسوڈ میں جب بھی ہم نے میول کو دیکھا ہمیں ایسا ہی محسوس ہوا جسے میول گھیل سے بہت طاقت پر ہے مگر میول کے دل میں گھیل کا ڈر ہے اور اب تو اس کے پاس منٹالک کی ایک سہنہ بھی ہوگی اگر گیل زندہ ہوئی تب اور اسی طرح کئی سارے سوالوں کے ساتھ اس کہانی کا یہی اندھ ہوتا ہے دوستو مگر آنے والے سمیں میں اور بھی اپیسوڈز ریلیز ہوں گے تب ہم آگے جان پائیں گے خیر آپ بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کونسا کردان آپ کو سب سے اچھا لگا اسے لے کر اپنی رائے ضرور دے ملتے ہیں کسی اور کہانی میں ملتے ہیں کونسا کریں گے